موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ جنات سے مجھے ڈر لگتا ہے تو میں کیسے اس ڈر پر قابو پاؤں اور ایک اور بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ مجھ پر جنات حملہ کر چکے ہیں اور اللہ نے مجھے شفا دی ہے لیکن میرے دل میں ان کے خلاف ایک درسہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ کبھی بھی دوبارہ مجھ پر کوئی اثر کر سکتے ہیں تو میں کیا کروں دیکھیں ڈرنا نہیں ہے اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے ٹھیک ہے اچھا کسی دشمن کا ڈر بیٹھ جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ بھی بات یاد رکھیں لوگ ڈرتے ہیں کہ کئی ہم غیر سے ڈر گئے تو کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا نہیں گناہ نہیں ہوتا یہ فطری عمل ہے انسان اپنے سے طاقتور سے ڈر جاتا ہے یا کبھی کسی نے چوٹ یا گزند پہنچائی ہو تو اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں صبح شام شام سے مراد اینی ٹائم اثر یا اس کے بعد کسی بھی وقت اور صبح سے مراد فجر یا اس کے بعد جو بھی وقت ہوتا ہے نمازوں کی پابندی کریں بہترین چیز ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نمازوں کے ساتھ اس ذکر کو ملا لیں گے تو فجر کے بات کر لیں اور اثر کے بات کر لیں یا مغرب کے بات کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنات اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا اچھا ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے یہ جنوں پر بڑی بھری ہوتی ہے اس لئے جس پر جن کا اثر ہوتا ہے اس کو سورہ بقرہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کمرے میں اس کی ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اس سے جن بڑے بچین ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں جن تو سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے جتنی ہی پڑھ سکیں روز ٹھیک ہے اور بہاوازیں بلند پڑھنی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس کا ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اچھا دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو صبح اور شام والے میں آپ کو اب عمل بتا دیتا ہوں سورہ بقرہ تو دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آیت القرصی پڑھنی ہے ایک تفاہ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ پوری سورہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ پوری سورہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ پوری سورہ ٹھیک ہے یہ تین تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک آیت القرصی اور ساتھ یہ تین سورتیں ٹھیک ہے یہ ہوگئی دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یونس کی آیہ نمبر ایٹی ون پڑھنی ہے آپ نے سورہ یونس یہ دسویں سورہ قرآن کی اس کی آیہ نمبر ایٹی ون پڑھنی ہے یہ بھی فجر صبح اور شام میں فلما القو قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین تو یہ آپ دیکھیں قرآن میں مل جائے یہ آپ کو فلما القو قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو گئیں اب چند چیزیں اور بتاتا ہوں اسی طرح آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یہ میں نے سکرین پر بھی دے دیا ہے آپ کو اور میں کیا کرتا ہوں کومنٹ سیکشن میں بھی اس کو اوپر ہی لکھ دیتا ہوں یہ ساری چیزیں تو پھر آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھو یہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کومنٹ سیکشن میں بھی اور سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اعوذ بوجه اللہ العظیم اس سے تھوڑی سی لمبی ہے وہ بھی میں آپ کو سکرین پر دے دا ہوں کومنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گا اعوذ بوجه اللہ الكریم وبکلمات اللہ التامة الناتی لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرع فی الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن اللیل والنہار ومن طوارق اللیل والنہار الى طارقا يطرق بخیر يا رحمان یہ پڑھیں یہ پانچوں چیزیں پڑھیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کو میں نے چار دعائیں دے دی ہیں سورہ اور یہ اس سے پہلے آیت الکرسی اور پھر سورہ قل ہو اللہ واحد اور قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیتی ون پھر یہ جو تین دعائیں ہیں یہ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پہ ایسے پھونک مارنی ہے اور سارے بدن پر پھیر لینا ہے انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی آپ کی حفاظت ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنا عقیدہ آپ نے مضبوط رکھنا ہے یاد رکھنا ہے کہ ہر نفع کا ہر نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کبھی خوف آئے اس طرح شیطان وسوسہ ڈالے تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ بے شک اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے ہر شر سے ہر فساد سے چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں